دوستوں گر آپ بھی ریشپ پندھ کو سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں گجرات کے خلاف ریشپ پندھ کی توفانی بلے بازی میں گجرات کے گینبازوں کی اڑائی دھجیاں تو ان کی بلے بازی دیکھ کر ان کی گل فرنڈ عیشہ نیکی ہو گئی حیران اور پھر روحید دونی سے ورلڈ کپ میں شامل کرنے پر کہہ دیا کچھ ایسا جیسے سن کر آپ بھی ہو جائیں گے حیران تو آخر کیسے ریشپ پندھ کے توفان میں اڑ گئی گجرات کی ٹیم کیا کچھ ان کی بلے بازی اور خطرناک چھکوں پر دیا انمول بیان یہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشپ پندھ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ ارون جیٹلی کے میدان پر دلی کیپٹلز اور گجرات ٹائٹن کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں گجرات ٹائٹن نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دلی کیپٹلز کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا دلی کی شروعات بہت خراب ہوئی چوالیس رنوں کے ہی سکور پر تین بلے باز پویلین نوٹ گئے لیکن اکشر پٹیل اور خود کپتان ریشپانت نے مل کر ٹیم کو سمالا ریشپانت بہتی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ان کی بلے بازی دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو چکا تھا ان کے بلے سے کیول چوکے اور چھکے ہی نکل رہے تھے ریشپانت نے گجرات کے ہر گیند بازوں کی جم کر کٹائے کی راشد خان سے لے کر نور احمد یہاں تک کی موہیت چرمہ اور شارو خان کو بھی نہیں چھوڑا دیکھتے دیکھتے اور ریشپانت نے توفانی انداز میں اپنا اردھ شتک ٹھوک دیا اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لیے انتی موور میں ریشپانت نے موہیت چرمہ کی جم کر کٹائی کرتے ہوئے 31 رن بٹور کر اپنی ٹیم کو 20 سوور میں 224 رنوں تک چار وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا اس میچ میں ریشپانت نے 43 گیند کا سامنا کرتے ہوئے 8 گگن چمبی چھکے اور 5 چھوکے کی مدد سے 88 رنوں کی پاری کھیلی ان کی بلے بازی دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا ہر طرف ریشپانت کی چرچہ ہونے لگی وہیں یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے خود ریشپانت کی گلڈ فرینڈ ایشا نیگی بھی میدان میں موجود تھی ان کی بلے بازی پر یہ بھی پوری طرح سے حیران ہو چکی تھی پھر انہوں نے اپنے بوائی فرینڈ ریشپانت کے لیے تاریف کے قصیدے پڑھتے ہوئے ریشپانت کی گلڈ فرینڈ ایشا نیگی نے کیا کچھ کہا ہے دوستو ایشا نیگی نے اپنے بوائی فرینڈ ریشپانت کی تاریف میں روہی چرما اور مہندر زنگ دھونی سے مانگ کرتے ہوئے بیان دیا ہے اور کہایا کہ ریشپانت نے بہترین بلے بازی کی اپنی ٹیم کو سمحال کر گجرات کے سامنے پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کیا یہ سب دیکھ کر میں بہت خوش ہوں میں امید کرتی ہوں کہ انہیں ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم میں ضرور موقع ملنا چاہیے وہ اپنی بلے بازی سے ٹیم انڈیا کو ضرور ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں مجھے ان پر سب سے ادھک بھروسہ ہے یہ سب کچھ دھونی سر کی وجہ سے ہوا ہے دھونی سر نے پند کو بہت کچھ سکھایا ہے وہ انہی کی طرح بننا چاہتا ہے اس نے ہر چیز دھونی سر سے ہی سیکھی ہے جس طرح سے ریشپ پند نے ایکسیڈینٹ کے بعد ریکاوری کر میدان پر توفان بچایا ہے وہ دیکھ کر شاید ہر کوئی حیران ہوگا ان کی بلے بازی اور وکیٹ کیپنگ کو دیکھتے ہوئے ورلڈ کپ میں انہیں ضرور موقع ملنا چاہیے یہ میری بی سی سی آئی اور روہیت سر سے پرسنل گزارش ہے اتنا ہی نہیں عشان نیگی نے بھی آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ریشپ پند پر سب سے ادھک بھروسہ ہے وہ ٹیم انڈیا کو ضرور اس بار ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں وہ بہت خطرناک فارم میں چل رہے ہیں لگاتار ان کے بلے سے رن نکل رہے ہیں وہ اپنی ٹیم دلی کیپٹلز کو بھی آئی پیل کی ٹروفی دلا سکتے ہیں تو دوستوں دیکھا اپنا کس طرح سے ریشپ پند کی گرل فرینڈ ایشا نیگی نے تحریف کے قصیدے پڑھ کر ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ریشپ پند کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد